مارک بیور ہے شوکت عزیز صاحب چنیوٹ سے انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آمدنی ذرا نارمل ہی ہے ایک جاب کرتے ہیں وہ 9 to 5 سرکاری جاب میں ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آمدنی تو جو تھی ویسی کی ویسی ہی ہے کہ آمدنی بچھلے کچھ سالوں سے لیکن جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی مہنگائی ہو چکی ہے چالیس فیصے تک تو اب تو ہمارا تو یہی ہے کہ پیسے آ آتے ہیں جاتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے کاج آ رہے ہیں کوئی بچت نہیں ہو رہی کوئی اسٹس نہیں بن رہا ہے خرچے آ رہے ہیں بڑے بڑے وہ ان کے لئے کوئی پیسے نہیں ہے اتھار لینا پڑ جاتا ہے ہر مہینے کے اینڈ میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ جاری اس سوچن میں کروں کہ کافی سال ہوگی مجھے نوکری کرتے ہوئے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں یہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ وبرکاتہو جو مہنگائی ہوئی ہے یا پیسہ ڈی ویلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے عام آدمی کی غریب آدمی کی کمہ ٹوٹ گئی ہے انیس سو سنتالیس میں جو دس روپے تنخواہ لیتا تھا آج وہی شخص اسی لیول کا کلیریکل ہوگا کوئی پولیس میں نیچے لیول کا فوج میں نیچے لیول کا یا کوئی اس طرح کے جو ملازمین ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں اکثریت انہی کی ہے ان کی تنخواہ ایک لاکھ کی بریکٹ کے اندر ہے پاکستان میں جن کی دس روپے تنخواہ تھی اس وقت آج ایک لاکھ کے بریکٹ میں یعنی وہ انیس سو چراسی میں دو ہزار ہوئی تھی اور چراسی کے بعد اب چالیس سالوں میں پیسہ ہیتاں ڈی ویلی ہو گیا تنخواہ بڑھتے بڑھتے ہیں ان کی لاکھ کے قریب پہنچ گئے یعنی ایک لاکھ روپے بھی جس کی آج آمدنی ہے اس کا گزارہ ٹھیک نہیں ہو رہا صحیح ہے نا تو صحیح دنیا افیکٹ ہوئی ہے پاکستان میں مطلب سب لوگ بائیس سے چوبیس کروڑ لوگ ہیں افیکٹ ہوئے ہیں ہم آسوائے ان کے جو ون پرشنٹ یا فائی پرشنٹ کلاس ہے جس کے اساسے تھے ان کو آمدنی آرہے ہیں ان کو اتنا فرق نہیں ہے بزنس تھا تو بزنس پہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ وہ پیچھے سے جو چیز ان کو ملتی تھی پانچ روپے کی وہ آگے بیچتے تھے دس روپے کی یا سات روپے کی اب ان کو مل رہی ہے آٹھ سات آٹھ روپے کی پیچھے سے مل رہی ہے وہ اس کو دس بارہ روپے کی بیچ رہے ہیں ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا مہنگائی کا مہنگائی کا فرق پڑتا ہے تنخواہ والے طبکے کو سیلڈ کلاس کو یا لیمیٹڈ آمدنی والے لوگوں کو اب دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم آتے ہیں تو آپ کا مسئلہ رہے گا آپ کو دھار پہ چلنا پڑے گا لیکن تھوڑی ہمت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے میں لاسٹ جو کچھ مہینے پہلے جب سعودی عرب گیا تھا تو وہاں یہاں سے تین گناہ زیادہ مہنگائی تھی اب چلو دو گناہ زیادہ مہنگائی تو ابھی بھی وہاں زیادہ ہے دو گناہ ہے یہاں کے مقابلے کیونکہ یہاں اس وقت تھوڑا پھر بھی پیسہ کی زیادہ وہ تھی آپ پیسہ زیادہ ڈی ویلیو ہو گئے ہمارا چلو دو گناہ وہاں میں گائی ہوئی پھر بھی دیکھئے وہاں بھی جو پاکستانی ہے نا میں انہوں کو دیکھا وہ بڑے میند سے کام کرتے ہیں بنگلہ دیشی باقیے سارے صرف پاکستان کے اندر ایک کانسپٹ ہے کہ لوگ چھاتھ آٹھ گھنٹے بمشکل کام کرتے ہیں یعنی وہ اتنا کام بھی کر کے تو بڑا آسانے عظیم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا تو کام نہیں ہے ہمیں تو کوئی کام نہیں ملتا میں نے دو تین دکانیں تھیں ان کو میں نے وائٹ واش کروانے کے لئے کل بندے کو بولا تو اس نے کہا کہ میں تیس ہزار روپیہ لوں گا یعنی پر شاب دس ہزار روپیہ اس نے مزدوری صرف مٹیریل کے علاوہ یعنی آپ دیکھیں کہ عام بندہ جو یہ سادہ مزدوری ہے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کوئی کولیفکیشن چاہیے یا کوئی ڈگری چاہیے تیس ہزار روپیہ تین دکانوں کو وائٹ واش کرنے کا اس کے اندر جو اس کا پینٹ شینٹ کرنے کا جو ہے نا ستوں کو اور دیواروں کو تو مزدوری بھی ٹھیک تھاک ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرد کرو بندہ بہت ہی بلو دلائن ہے کہ اس کی کوئی اس طرح کی ایڈوکیشن نہیں ہے اس کا کوئی ایکسپوئیر نہیں ہے وہ کسی اور طریقے سے پیسے نہیں کما سکتا تو سادہ مزدوری کے اندر بھی اس کو پیسے اچھے کما سکتا ہے کیونکہ مزدوری بھی بڑھ گئی ہے بہرحال ان کو بھی اتنا فیکٹ میں نے بتایا نا کہ وہ بھی ایک کاروبار ہی ہے ایک مزدور بھی ایک ٹھیکہ لے لیتا ہے نا وہ مجھے اس نے کہا تیزہ وہ ٹھیکہ ہی ہے نا چھوٹا زہ تو اگر وہ ٹھیکہ لیتا ہے تو اس کی بھی قیمت بڑھ گئی ہے بڑی نہیں تو اس سیلریک کلاس کے نہیں بڑی گئے وہ جتن خواہ لیتا ہے اوپر سے وہ صاف کپڑے پہن کے جاتا ہے شام کو آتا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں کرتا وہ ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کو دشمن بنا ہوا ہے کہ سارا ٹائم حالانکہ چاہیے اس کو پیسے بھی مہنگائی تو ایک چیز ہے لیکن اس کو چاہیے زندگی کے اندر جو لوگ بارہ چودہ گھنٹے کام نہیں کرتے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے یہ وہ اپنے ساتھ دو گئی ہے ان کا بارہ چودہ گھنٹے کام انسان کو کرنا ہی چاہیے باقی بارہ گھنٹے ہے نا ریسٹ کے لیے کھانے پینے کے لیے سونے کے لیے کپڑے چینج کرنے ہیں اور دس مسائل تو کام زیادہ کرنا ہی مسائل کا حل ہے یہ دیکھئے نا ان کو کوستے رہے ہیں ان کو لانتے بھیجتے رہے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو بدوائے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر حکمران جنرل باجوہ لگا کے چلا گئے ہیں اور خود جا کے پتہ نہیں وہ لڑکیوں کے درمیان لیٹا ہوگا ایشی کر رہا ہوگا کیا کر رہا ہوگا کیا کرتا ہوگا پیسے کا وہ حرام ہی کرتا ہوگا نا کوئی کیا کرتا ہوگا آپ سوچیں تصور تو کرو ملک سابرے کو ڈسٹیبلائز کر کے وہ کیا سکون اس کو مل رہا ہوگا کسی خندق کے اندر وہ چھپا بیٹھا ہے ایشی کے نشے میں غرق ہوگا دنیا پر نکلے گا تو لوگ تو اس کی بوٹیاں نوچکائیں گے میرے جیسا بندہ اگر مجھے مل جائے تو میں تو اس کو لانتے بیجے بغیر رہا ہوں رہا ہوں ہی نہ اور اس کی ویڈیو بھی بناوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چنگا پلا ملک چل رہا تھا آپ نے لوگوں کی روٹی کا نوالہ ان کے موں سے چھین لیا اور اب وہ لوگ تو روتے ہیں ہم تو ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ زیادہ کام کریں جو یہ ہے کہ دیکھیں آپ انکم کے نہ زرائے پیدا کریں ایک ذریعہ ہے چلو جو آپ کام کرتے ہیں اس کا ایک ذریعہ ہے ایک دو اور زرائے پیدا کریں آمدنی جہاں سے آپ کو آمدنی آنا شروع ہو یقین کریں کہ آپ کو بزار تھوڑی آمدنی ہو لگئی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ آمدنی بہت بڑی ہو جائے گی اور آپ خوشحال ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ملٹیپل انکم سٹریم ہو گئی ہیں دنیا بھر میں لوگ اس طرح سے اپنا سروائبل کرتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں مہنگائیاں اس طرح ہوتی ہیں اس وقت چائنہ کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کسی اور ویڈیو میں تفصیلات بتاؤں گا کہ اس وقت چھے کروڑ اپارٹمنٹ جو ہیں چھے کروڑ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ بن کے تیار بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس میں لوگ افورڈ نہیں کار پا رہے ہیں لینا ان کو اور بہت بڑا ایک پرابلم آ رہا ہے کیونکہ چائنہ نے نا آپ دیکھیں ہمارے ہیں جو سٹریل اتنا مہنگا ہوگا اس کی بوسواری بجوہ آتا ہے اس میں ایک بجا یہ بھی ہے کہ چائنہ پچھلے دس سال سے اپنی سٹریٹس کو آرڈر دے رہی تھی کہ آپ پر کیپٹا انکم بڑھائیں تو انہوں نے سارا سٹریل کا جو راب مٹریل تھا دنیا ور سے اکٹھا کر کر کے انہوں نے وہ اپارٹمنٹ وغیرہ بنا دیئے تھے بنا رہے تھے کہ وہ اپنی جو نیشنل آمدنی اس میں اضافہ کریں اور وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اب ایک کرائیسس آگیا کہ اٹھارہ کروڑ لوگوں گئے یعنی چھے کروڑ اپارٹمنٹ ہیں اگر فرض کریں ایک اپارٹمنٹ میں تین لوگ رہے تو اٹھارہ کروڑ لوگوں کی رہائشیں ریڈی ہیں لیکن وہ اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ انہوں نے کیونکہ وہ وہاں چلو وہاں بھی ڈکٹیٹرش ہے لیکن ڈکٹیٹرش ہے وہاں پہ اس نے نتائج پیدا کر دی تو چائنہ میں لوگ بہت کام کرتے ہیں چائنہ کے اندر کیونکہ وہاں کام ہے بھی کام ہمارے ہاں بھی ہے بہت کام نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں ذرا آرگنائز نہیں ہے آپ کو تھوڑا کریٹیو ہونا پڑتا ہے کام تلاش کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے میں کہتا ہوں پیسہ کمانے کے لیے پاکستان میں وہ بندہ پیسہ کمان سکتا ہے جس کے پاس جس کی چھٹی اس کام کرتی ہے سکس سینس اس کے پاس ہے کامن سینس اب یہ کہلیں کامن سینس اس کے پاس ہے کامن سینس بندے والے بندے کے پاس یہاں بہت کام ہے اور جو نہیں وہ جیسے آپ جو لوگ دیکھیں میں اتوار ہے میں ابھی جا رہا ہوں میں آپ کو اپنا بتاؤں اتوار ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جو گول ہیں ٹارگٹس ہیں کل میں نہیں جا سکا کی شادی میں تھے تو وہ میں نے آج کام کرنا ہے کیوں کہ دیکھیں یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ آپ نہ جائیں اور آپ کام پہ نہ جائیں اور آپ گھر بیٹھے رہیں لیکن اس سے آپ کو ٹینشن زیادہ ہوگی آپ کے گولز ایک دن اور نکل جائے گا آپ کی یہ دوہزار جو تئیس ہے اس کے گول اچیو کرنے میں آپ کا ایک دن اور زیادہ ہو جائے گا پھر آپ کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک اور دن زیادہ ہوگا پھر ایک اور دن تو آپ پھر چھوڑ دیں گے اپنے گولز کو ٹارگٹس سے ہٹ جائیں گے آپ پھر اور ایسے ہی ہوتا ہے ابھی ہم مارچ میں داخل ہونے والے ہیں میکسیمم آج تک لوگ اپنے گولز کو فالو کرتے ہیں آج کے بعد کرتے ہی نہیں ہیں یہ دنیا بر میں سٹیٹس ہیں کہ لوگ یہ کرتے ہیں تو لہٰذا آپ اپنے گول بنائیں یہ معامدنی جو آپ کا خرچے جو لوگ خرچے سے تنگ ہیں نا میں انہیں کہتا ہوں کہ میں اپنے چینل پر ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ خرچے کے تنگ نہ ہو آپ اپنا گھر بنانے کا گول مکر کر کوئی بڑا گول بنائیں جب بڑا گول بنائیں گے تو خرچے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا خرچہ تو چھوٹی چیز ہو جاتی ہے انسان کے اندر کپیسٹی بہت ہے جتنا وہ چاہے اتنا حاصل کر سکتا ہے اتنا عشیب کر سکتا ہے اتنا وہ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کی کپیسٹی اپنی کپیسٹی کو انہائنز کرے تو یہ ہے اگر آپ میند کرنے کو کام کریں گے میند اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کیسے آپ مرسورتی حال نکلیں گے آپ نہیں نکل سکیں گے لہٰذا آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں ملٹیپل انکرم سٹریمز پیدا کریں نئے ذرائع آمدنی پیدا کریں جو اگزیسٹ کرتے ہوئے ذرائع آمدنی ہیں اس پہ توجہوں سے کام کریں یعنی ابھی کوئی لڑکا گزرائے وہ ہینڈ میڈ اس نے وہ پکڑا ہوا تھا جو ابھی گزرائے دیکھو اس طرح کی دستکاریاں چھوٹے چیزیں ہاں سے بن سکتی ہیں پاکستان میں اور اس کی مارکٹ میں میلیو ہے میں اپنے گھر میں آفس میں یہ چیزے لٹکا لوں گا اس کے اوپے بدا کوئی فروٹ رکھ سکتا ہے ابھی وہ اس کا وہ جس طرح سے بنا ہوا تھا اس کا دورہ آ رہا ہے ابھی وہ جو تربوس کا دورہ آ رہا ہے تو اس کو تربوس بدا ڈسپلے کر سکتا ہے اس کے اندر کیونکہ وہ سائٹوں سے اس کی ہوا لگنے کیلئے تو کوئی ایسی دستکاریاں کہ جو کریں لوگ اصل میں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ایک بہت خراب تھنکنگ پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو دو نمبر کام کرنے والے ہیں انہوں نے یہ پیدا کیا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں یہ فائل لے لیں آپ کا پیسہ ڈبل ہے بس یہ لے لیں آپ کی زندگی احسان ہے وہ زندگی احسان نہیں ہوتی اس طرح سے اس طرح سے وہ اپنا سودہ بیچ کے جاتے تو لہٰذا آپ کی آمدنی اگر کم ہے یا آپ سمجھتے گزارہ نہیں ہو رہا یا کیسے کریں تو یہ کرنے کی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کی آمدنی کم کیوں ہے اور آخر میں میں بتا دوں کہ آمدنی بڑھانے کا جو سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے جو آپ کام کریں اس کے اوپر کام کرنے کی بجائے اس سے زیادہ کام اپنے اوپر کریں اپنی ذات پر کریں جیمرون نے جو کہا تھا نا کہ work on yourself تو اس سے آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی ان ویڈیوز لمبی ہو گئی بہرحال آپ کوشش کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو موٹیویشن ملے گی اور آپ کام میں اور اچھے ہو جائیں پرابٹیوی ایڈیو دیکھنا کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں